بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان محمد یونس حاضر خدمت ہے ناظرین کافلہ شہدہ میں آج ایک اور منزل پہئے ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ہیرو کیپٹن فاد شہید کافلہ شہدہ میں شامل ہوئے ہیں یہ اس کافلے میں شامل ہوئے ہیں جن کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے جو جنت کے سردار ہوں گے اور ناظرین یہ وہ کافلہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ روز محشر وی ای پی پروٹوکول کے ساتھ بغیر احساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ تو یہ بہت خوشنصیبی کے بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سعادت بخشتا ہے اتنا بڑے عزاز سے نوازتا ہے تو ناظرین یہ جن لوگوں کو اللہ اتنے بڑے عزاز سے نوازتا ہے ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں کیسی شخصیت کے وہ لوگ مالک ہوتی ہیں تو یہ جو ہمارے پاک فوج کے شہدہ اپنے وطن پر جاننے نشاور کر رہے ہیں جس طرح کے پینسوڑ و اکتر کے ہم اپنے واریئر کے سٹوری کتابوں پڑھتے ہیں پھر ان پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو ناظرین یہ بھی ہمارے مجودہ دور کے فائٹر ہیں اسی طرح ہمارے ہیرو ہیں اسی طرح وطن پر اپنے جانے قربان کر رہے ہیں تو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے میں اکثر میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں تو آج جس اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ان کے گھرائے ہیں یہ کیپٹن فاد شہید تھے تو ان کے والدے میں احترم ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے سنتے ہیں اپنے ہیرو کیپٹن فاد شہید کی داستان حیات بچپن سے لے کر جو شہادت تک کا ان کا سفر تھا کس طرح انہیں تیع کیا کس طرح کی شخصیت کا مالک تھے تو انشاءاللہ آج کے اپنے ہیرو کی لائف کے والے سے آپ کو آگا کرتے ہیں السلام علیکم سر سر بتا دی جی کہ ہمارے کیپٹن فاد جو تھے ان کے بچپن کے ذرے میں بتائیے کہ پیدائش سے جو ان کا تلیمی کیریئر تھا پریمری تک اس کے حوالے سے ذرہ آگاہ کیجئے بسم اللہ الرحمنی سب سے پیرے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا دے دل سے شکر گزاروں کہ آپ لوگ ہمارے پاس تشریف لائے اور میرے بیٹے کے بارے میں جو حقائق ہے جو اس کے بارے میں معلومات ہیں وہ تمام لوگوں کو آپ اب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ باقی فیر کپٹن فاد کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں خود ایک فوجی افسروں میں ریٹائرڈ میجر ہوں آگستان آرمی سے اور جس وقت کپٹن فاد کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت میں سیاچین میں تھا اور مجھے سیاچین میں ریلے میسج کے طرح میسج مراتا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا لاکلا شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا ہیرو ایک ایسا بیٹا دیا جس نے میرے اور میرے خاندان کا جو نام پوری دنیا میں روشن کیا اور انشاءاللہ آخرت میں وہ ہمارے لئے باعث نجات جونا وہ بنیں گے باقی کپن فاہد جونا جس طرح میں بتایا کہ میں آرمی افسر تھا تو ہیدرباد سے اس نے پی ایس سے شروع کیا ہوا تھا وہاں سے اس کی پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ گجرامالہ ہو گئی تو اس نے اپنی تعلیم گجرامالہ میں پیس گجرامالہ جاری رکھی اور گجرامالہ کے بعد جو میرا نیکس ٹیشن تھا وہ لاہور تھا تو جس وقت میں لاہور آیا تو لاہور میں عرف جان روڈ کے اوپر لاہور گرامر سکول تھا تو وہاں سے اس کی جو نمو تعلیمی سلسلہ جاری رہا ماشاءاللہ بڑا ہونیار بچہ تھا اور بڑا فرماوردار تھا اور بڑا کیرنگ تھا اور کھیل کھوت میں جو نا وہ بڑا بڑے دلچسپی بھی لیتا تھا اور بڑے اچھی اس کے پرفارمنسی سر ماشاءاللہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور فاہد کا کونسا نمبر تھا اور باقی بائیوں کے مزاج باقی بچوں کے مزاج کے ورنی صحبت فاہد کا مزاج کیسا تھا فاہد جو نا ابھی جب میں سوچتا ہوں کو بستہ لگ رہے کہ جو ہمارے شہدہ ہوتے ہیں یہ تمام لوگ جو میں نے سٹیڈی کیا اور جن لوگ والدین سے میری ملاقات ہوئی ہیں یہ سپیشل جو نا بچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیشل کام کے لیے جو نا وہ چوزن کیا ہوتا ہے اور یہ باقی بچوں سے مختلف ہوتے ہیں ابھی جب میں فاہد کے بارے میں سوچتا ہوں تو باقی بچوں سے بہت زیادہ کیرنگ تھا بہت زیادہ قربانی دینے والا تھا اور بڑا ایک قسم انہیں کہ خوددار بچا تھا وہ مطلب ہے کہ اپنی قربانی دے دے گا لیکن اپنی خودداری پہ جو نا کوئی آنچ نہیں دینے گا اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ اپنی باری پیشے کر کے جو نا وہ بہن بھائیوں کو لے قربانی دینے والا تھا اور والدین کا جو نا بہت زیادہ کیر کرنے والا تھا اور میرے ایک فاہد کا ایک بھائی ہے جو اس سے ایک سال بڑا تھا اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے ٹوٹل یہ تین تھے تین میرے بچے تھے فاہد کا بڑا بھائی جو نا وہ ہے محمد ولید خان ہے اور وہ اپنا بزنس کر رہا ہے اور اس کی چھوٹی بہن جو نا وہ میڈیکل کالج میں فائنل یر ففتیر میں اس وقت پڑھ رہی ہے سر کیپٹن صاحب ہمارے ہیرو جو تھے ان کے غیر سب سرگرمیاں نسابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آئیے کہ کس طرح کا لٹریچر پڑھتے تھے سکول کے علاوہ تو آپ کے ساتھ ڈویڈ ہوئی رہا اس حوالے سے یا آپ گائیڈوں کو کرتے تھے کہ فلان لٹریچر پڑھو فلان واریئر پڑھو فلان اسلامی کے بکس ہیں یا ایکنومکس پہ یا پولٹیکل پل کس طرح کے ان کو شوک تھا فہد جو تھا وہ ایک بڑا ایڈوینچرس اس کی جو نا وہ ایک جو طبیعت تھی وہ ٹینیس کا بڑا اچھا پلیئر تھا نیشنل لیبل کا پلیئر تھا اور یہ گورنمنٹ کالوجی لاہور کے ٹینیس ٹیم میں شامل تھا اور اس کے علاوہ بڑا اچھا ہارس ریڈنگ تھا ٹرو آؤٹ جو نا وہ پی ایم اے میں بھی جو نا جو ہمارا ہارس اور کیٹل کلاب ہے تو اس کا وہ ممبر رہا بڑا اچھا پولو کا بھی پلیئر تھا اور اس کے علاوہ فٹبال کے بڑا اچھا پلیئر تھا ولی بال کا بھی تھا اور آل جو نا وہ اس کو کھیل سے جو نا بہت زیادہ دلچسپی تھی اور جو چینل بھی ہوتے تھے زیارت تر وہ جو نا سپورٹس کے دیکھتا تھا خود بھی ما شاء اللہ اس کی ہائٹ جو تھی وہ سیکس تری تھی اور سوئنگ بڑا اچھا تھا سوئنگ کا بہت زیادہ شوکین تھا تو کھیل کھوٹ کی طرف سے اس کی توجہ زیادہ تھی اور اس میں اگزائیٹ بھی بڑا کرتا تھا کئی مرتبہ لاہور جس وقت ملتان میں اس کی یونٹ تھی یونٹس کی الیونٹس کی مائین آز یونٹ ہے اور وہاں پہ اس نے بڑا اچھے جو نا وہ میڈل بھی دیئے تھے اور آرمی میں جو نا اس نے بیسے کورس بڑا اچھا کیا تھا آرمر کا بڑا اچھا کیا تھا اور ایک کمپیٹیشن ہوا تھا وہاں پہ فرسٹ آرمر ڈیو میں اس کو کمیٹ کرو کمپیٹیشن کہتے ہیں اور اس میں فہد کیپٹن فہد جو تھا وہ اپنی ٹیم کا کیپٹن تھا اور وہ ٹیم جو نا وہ فرسٹ آئیوی تھی اور باجہ صاحب وقت چیفہ فارمی سٹاف تھے تو انہیں باجہ صاحب سے جو نا وہ شیٹ بھی لی تھی اور میڈل بھی لی ہو گئے تھے سارے کیپٹن صاحب کو انسپریشن کیسے ملی موٹیویشن آپ سے ملی آرمین جائن کرنے کی آپ کو بچپرن سے یونیفارمن دیکھا ڈسپرن دیکھا تو موٹیویشن کس طرح ملی بلکل جو نا وہ میں خود آرمین میں تھا تو جس وقت یونیر کا کوئی فانکشن ہوتے تھے ہمارے جو کمپیٹیشن ہوتے تھے جب ہماری فائرنگ جو ہوتی تھی تو وہ میرے ساتھ ہی دونوں بھئی میرے ساتھ ہی ہوتے تھے اور ہر قسم کی جو کمپیٹیشن ہوتے تھے تو اس میں میرے ساتھ ہی ہوتے تھے تو میرے ساتھ ساتھ رہے رہے کے جو نا وہ اس کو فوج کا شوق ہوا اور وہ ایک قسم کا جو نا بائی برد جو نا وہ فوجی تھا اور باقی تمام یاد دو جو تھے اس کے کلیگ جو تھے وہ بھی الموس رجسٹری سٹیشن پہ رہے ہیں تو اس میں میجارٹی جو نا وہ جو ہمارے آرمی آفسرز کے بچے تھے وہ فوج میں آئے ہوئے ہیں تو بچپن سے جو نا وہ اس کو ایک قسم کی جو نا وہ انہیرٹن جو نا وہ فوجی ہی تھا اور سولجر تھا